اللہم سل على محمد وآل محمد اتنی برکتوں والا مہنہ ہے اتنی رفعتوں والا مہنہ ہے اس میں جتنا بھی ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہوں عبادت کے ذریعے سے ہو ریاضت کے ذریعے سے ہو صدقات کے ذریعے سے ہو کسی کی بھلائی کرنے کے ذریعے سے ہو چونکہ یہ مہنہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کے لیے یعنی سمجھ دیجئے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ عروج ہے وہ آخری ہے وہ منتحہ ہے مگر اس کی پیدا جو ہے وہ ماہ مبارک ہے رجعب المرجب سے ہوتی ہے اس کے کہتے ہیں اس سے انگلیش میں فرسٹ ایمبریشن is the last ایمبریشن تو اگر ہم پہلی بنیاد اگر صحیح رکھیں گے تو فارسی میں ایک شیرات نہ کہ اگر بنیاد کی پہلی ایٹ سیدھی رکھ دی گئی تو پھر آخر آسمان تک بھی دیوار جنا ہوا سیدھی جائے گی خدا نہ کہہ سر ٹیڑی رکھ دی گئی تو پھر پوری امارت جو ہے اجنا ٹیڑی بنے گی تو یہ رمضان مبارک جو بہترین توفہ ہے اللہ کا جس کی پیدا رجعب المرجب سے ہوتی ہے رجعب کے مہنے میں کیا کیا مناسبتیں ہیں قبل اس کے مہنے کی مناسبتوں کو آپ کی خدمتیں بیان کرو اور اس سے استفادہ الحمدللہ ہمارے مومنین کر رہے ہیں رجعب کا نام جو رکھا گیا ہے ہر چیز کے پیچھے ایک راست پوشیدہ ہے رجعب خود ایک جنت میں ایک نہر ہے جو سفید دودھ سے زیادہ سفید رنگ کی نہر ہے جس کا نام ہے رجعب جس کا نام ہے رجعب اس نہر کا اور اس نہر کا جو عظیم ترین پانی یا شربت یا جام جو بھی کہنے آپ وہ میسر اسی کو ہوگا جو وہاں مبارک رجعب میں روزہ رکھتا ہے روزہ دیکھیں واجب بھی ہے مستحب بھی اگر آپ واجب روزہ اگر معاشرلہ سے نہیں ہے تو سبحان اللہ ورنہ مستحب روزہ بھی جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں اور چاہے وہ اس سے پہر کہو تو خدمت میں آپ کہتے کریں کہ اہم ترین یہ مہنہ ہے جس مہنے کے اندر میں پرودگار عالم توفے کی پارش کرتا ہے جیسے کہ بھی آج جو کل کی جو شب گزری ہے شب لیلتالغاقعب چونکہ یہ آپ پرگام جمعی کی دن الحمدللہ دیکھ رہے ہیں معاشرلہ سے بہت سے امارے مومن مومنات نے عامال انجام دیئے ہیں جو یہ عامال کر لیتا ہے سبحان اللہ قبر میں برزخ میں محشر میں اور جنت کے دروازے تک یہ عامال مجسم ہو کے ساتھ دیتا رہتا ہے اور اس کے بعد پہ بہت سے جو دعائیں ہیں مستجاب ہونے کیلئے پرودگار عالم یہ بہانے سے کچھ دینا چاہتا ہے جس میں سے یہ رہا ہے معامل مبارک رجب کا سسلہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ کچھ دیں اور ادھر سے بہت کچھ لیں خدمت میں اندنصر اللہ یہ انصر و کمگی وینٹ ایک ہوتا ہے خدمت میں آپ قصد کریں کہ معامل مبارک رجب میں آغازی ہو رہا ہے معامل محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسار کے طور کے اوپر گزشتہ شب کی جو رات گزری ہے اہم ترین رات عبادت کی رات اس کے بعد شب اول جو تھی وہ بھی عبادت کی اس کے بعد امام محمد تقیل صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت ہے اس کے بعد تھی الحمدلہ مولا متقیان عریب بن پیتھالی علیہ وسلم کی بھی عبادت ہے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اماموں کے سلسلے سے ایک ایکاش اگر صحیح طور کے اوپر سسٹم بتایا جائے کیا جائے تو ہمارے تمام بچوں کو چاہیے محمد لی نقی کی شہدت ہو چاہیے ان کی ولادت ہو چاہیے محمد تقید صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو اس کے اوپر مفصل طور کے اوپر ان کی زندگی کے اوپر ان کی بائیگرافی جو ہے جناب بیان کی جائے بچوں سے چونکہ بہت ضروری ہے چونکہ میں ذرا سب ہی کوتاہی کی تو فوراً جناب آپ نے دیکھا خود ہمارے مذہب سے جناب بہرے نکل گئے اسماعیلی نکل گئے یہ کیوں ہوئے کہ چونکہ ہم نے ان اماموں کے سلسلے میں اس زمانے کے لوگ نے اتنا ہائیلیٹ نہیں کیا اگر صحیح طور پر ہائیلیٹ کرتے تو آج وہ لوگ دامد اہل بیس سے الگ ہو کر اپنی ایک کشتی نہیں بنا کر اس پر سوار رکے زبردستی چلنے ہوتے ہیں جس کی مجھار میں جانے کے بعد بچنے کی کوئی رستے نظر نہیں آتے خدمت میں آپ کیسے کریں اس کے بعد درہ سوچیں کہ پھر جو عمل امی دعود ہے اس کے بعد پھر اہم ترین اس کائنات کا جو ایک اہم انقلابی ترین جو کام ہوا ہے وہ ہے مبعہ سے بے غمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میراج یہ بہت بڑے بڑے اپورٹنڈ اوکیشن ہے جو ماہ مبارک رجب میں جناب علیہ پیش آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماہ مبارک رجب میں ایک دعا ہے جو میں خاص کر کے آپ خضرات کی خدمت میں اس دعا کو بیان کرنے کے لیے زہمت دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا سیکھ مرتبہ سمجھ کے پڑے ہر نماز کے بعد اکثر لوگوں کے مبائل ماشیلس یہ دعا موجود ہوگی کہ جو رجب میں ہر واجب نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے چونکہ پرودگار علم بہانے سے دینا چاہ رہا ہے اور کچھ بھی اگر پڑھیں اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو پھر اس میں لطف اور مزا جنا والا کچھ اور ہی آجاتا ہے آئیں آج سب سے پہلے اس دعا کی تھوڑی سی تشریع آپ کی خدمتیں پیش کرتے ہیں یا من عجو ہو لے کل لے خیر اے وہ ذات جس سے ہر بھلائی کی امید ہے کہتے ہیں رجا رجا اسی سے منع عجو رجا مانے امید امید کے اوپر دنیا قائم ہے امید کے اوپر پلین آسمانی اوپر اوڑ رہا ہے امید کے اوپر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں امید کے اوپر ہم گاڑی چلا رہے ہیں یہ پوری کائنات کی امید کس کے ہاتھ میں ہیں جو آسمان رکا ہوا ہے سورج رکا ہوا ہے سیارے رکے ہوئے ہیں تمام پلانٹس رکے ہوئے ہیں تو کسی کی امید کے اوپر ہم نکل رہے ہوتے ہیں کسی امید کے اوپر دنیا چل رہی ہوتی ہے اس طرح اشارہ کر کے اس دعا میں یہ اشارہ رہی ہے وہ ساتھ ہے جو ہر بھلائی کی امید رکھتا ہے اتنی بھلائی جناب ہو سکتی ہے میں پروڑگار عالم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے رجب اور وہ رجب میں بہترین انداز سے عبادت کر سکیں و آمن سختہو اندہ کل شر اور وہ ہر برائی کے وقت اس کے غزب کے سے آمان میں ہوں یعنی مثال کے طور پر اوپر بہت سے گناہیں اس وقت ہو رہی ہیں بہت سے غلط کام ہو رہے ہیں مگر اس غزب سے کسی نے بچا کے رکھا ہے وہ کون ہے وہ ذات جس نے ہمیں اور آپ کو اس غزب سے بچا کے رکھا ہے تو اس وقت ہے آواز آئے گی کہ اے رسول آپ کی آنے کے سبب سے اس کائنات میں ہم نے عذاب کرو دیموں پرائے زمانے میں تھا جہاں غلطی کی اور فوراں عذاب آیا عذاب سے جناب لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اکرم کی ایک آخری ہے اس آخری شخصیت قائم آل محمد اس کائنات میں جس کے سبب سے فوراں عذاب نہیں آ رہا ہے کہتے یا من یعتل کثیر بالقلیل اے وہ جو ہمارے تھوڑے سے اوپر بہت کچھ دے دیتا ہے ہمارے تھوڑی سی مساکت و عبادت اس میں حدیث قصہ ہے تھوڑی سی عبادت اس میں بہت کچھ دے دیتا ہے ہمارے یہ لیلتالغھائب کے تھوڑے سے آمان اس میں بہت کچھ دے دیتا ہے اے وہ خدا جو دیتا ہے یا من یعتی اے وہ اللہ کی یعتی جو ہتا کرتا ہے کثیر بالقلیل ہمارے تھوڑی سی عبادت کے اوپر اللہ پر کتنا بڑا کرم ہے اس کا کرم ہے ہر وقت ہر لمحہ شامل ہے یا من یعتی من سعلہ اے وہ اللہ وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے کہ پروتگار عالم ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے لا تقنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ذرا سوچیں اس کائنات میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے پروتگار عالم نے ہمیں کتنی چیزیں انعیت کر کے رکھی ہیں یہ کیا کم ہے اس پرش و دور میں داون اہل بیت ہمارے الحمدللہ ہاتھ میں ہیں یہ کیا کم ہے کہ اس وقت ہم الحمدللہ کربلہ نجف سامرہ پہنچ پا رہے ہیں یہ کیا کم ہے کہ آج بچے ہمارے سلامت ہیں ان تمام چیزوں کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو پروتگار عالم وہ چیزیں ہمیں انعیت کر رہا ہے جو چیزیں ہم سوال کرتے ہیں پھر آگے اسی دعا کے اندر ہیں یا من یعطی من لم یسعلہ اے وہ اللہ اتنا عظیم میرا اللہ ہے کہ ہم جس جس کا سوال نہیں بھی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اپنی کم علمی کے سبب سے اپنی معارفت کے سبب سے وہ ہمیں انعیت کر دیتا ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے ومن لم يعرفہ تحنن منہ ورحمہ اور وہ اس سے بھی دیتا ہے اسے بھی دیتا ہے جو اس کو جانتا نہیں ہے اس کو پہچانتا نہیں ہے بلکہ اس کو بررحم و کرم کرتا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم میں کسی سے نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ رحمان الرحیم کے استعمال ہوا تو مولا نے فرمایا رحمان یہ صفت عام ہے یہ رحیم صفت خاص ہے رحمان کے اندر میں صرف تین پوائنٹ ہے رحمت کی تین درجہ ہے تین پرسنٹ ہے تو کہا نینٹی سیون کا ہے کہا نینٹی سیون رحیم میں ہے تو یہ تین پرسن کا ہے تو کہا تین پرسن اس وقت دنیا میں جتنی نیبتیں آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کو مل رہی ہیں یہ تین پرسنٹ ہیں یہ کس کو ملتی ہے مولا کہا کہ جو اس کو مانے یا جو اس کو نہ مانے سب کو ملتی ہے تین پرسنٹ یعنی یہ سورج کی روشنی نعمت ہے سب کو ملنے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے یہ ہوا نعمت ہے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے سب کو ملنے گی یہ زمین پر چلنا نعمت ہے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے اسی طریقے سے سمندر ہے اسی طریقے سے پھل فروٹس ہیں اسی طریقے سے درخت ہیں وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں جتنی بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں سب کی سب ملا کر ایمان نے فرمائے یہ تین پرسنٹ ہے یہ تین پرسنٹ سب کو ملتی ہے چاہے اس کو مانے یا اس کو نہ مانے تو پھر ایمان نے فرمایا کوئی نینٹی سیون پرسنٹ کیا کہا نینٹی سیون پرسنٹ وہ ہے وہ صرف مومنین و مومنات کیلئے ہے اور وہ رحیم کے اندر ہے کہا وہ کب ملے گی کہا اس وقت ملے گی کہ جب اس دنیا سے ایک مرتبہ مومنی ہیں مومنا جیسے جا رہے ہیں ان کے دو نعمتوں کا اس نینٹی سیون سے آخاز ہوتا ہے کہا کیا ہوتا ہے مولا کہ ایک طرف مولا علی ایک طرف رسول خدا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اس دنیا سے ان کی زیارت کا سسلہ جو شروع ہوتا ہے یہ نینٹی سیون کا آخاز ہوتا ہے یا من ومن لم یعرفہ تحننن وین وہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں جانتا کہا کہنا جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا میں معصومین آئیتیں اس کائنات میں تاکہ توحید کا درست دے سکیں تاکہ توحید کو پہشنوا سکیں تاکہ توحید کا بیغام دے سکیں اس کے بعد پھر ہم اور آپ کہتے ہیں اس دعا میں کہتے ہیں میرے اللہ میرے ہر سوال دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مجھے عطا فرما دیں اعتنیوں کو عطا کر بے مسئلتی جو ہم سوال کر رہے ہیں دوسرے یا دوسرے جمعیہ خیرہ دنیا و جمعیہ خیرہ آخرہ دنیا کے جتنی بھی خیر ہیں اور آخرت کی جو بھی خیر ہیں تو پرمدگار اللہ ہم انعید فرما دیں یہ دعا ہم رجب المرجب میں کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد یہ تاقید کی گئی ہے کہ جناب اس دعا کو آپ پڑھیں جانتے ہیں خیر سے مراد کون ہے خیر سے مراد قرآن مجید میں امیر الممنی علی بن بی تعلیب علیہ السلام ہے اے پرمدگار علم تو اس سے میں سوال کرتا ہوں جو بھی کائنات میں خیر ہے اور آخرت میں خیر ہے مجھے انعید فرما دیں مجھے اس کائنات میں بھی اس دنیا میں بھی علی والا رکھ اور آخرت میں بھی علی والا رکھ دیکھیں کہاں کہاں پر ہم اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اس دعا کی نزاقت اور باریکی کو ہم ذرا سا غور کریں تو پھر پڑھنے میں جناب دعا بہت مزا آئے گا اسی وقت مزا آتا ہے نماز پڑھنے میں بھی مظلم کہا ہے نماز میں میرا ذہن جو ہوتا 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 بھاگنے لگتا ہے ہم اتھا ہوتا سوچنے لگتے ہیں کیسے اپنے آپ کو بچائے تو ایک مرتبہ فرمایا گیا کہ آپ کم سے کم نماز کا ترجمہ سیکھ لیں اگر آپ نے نماز کا ترجمہ سیکھ لیا تو پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھاگے گا اور ماشاءاللہ صاحب مکمل طریقے سے آپ مکمل طریقے کے ساتھ پڑھیں گے چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے جب آپ یہ رجب کی دعا پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر معاملہ ہی جناب والا الانگ ہو جائے گا اور میرے اللہ جو منہ طلب کرنے کے وجہ سے دنیا اور آخرت کا تمام تمام تکلیفیں و مشکلیں مجھ سے دور فرما دیں کہتے ہیں کہ تکلیفیں بہت ہوتی ہیں اس دنیا میں ارتحان مکمل طریقے سے آپ کو ہمارا گلگا ارتحان نہ ہونا ناممکن سی بات ہے جب انبیاء کا ارتحان ہوا ہے آئین میں معصومین کا ارتحان ہوا ہے تو کیا ہمارے اور آپ کا ارتحان نہیں ہوگا بلکل مکمل طریقے سے تیار رہیے ارتحان دینے کیلئے کیونکہ وہ خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اس قابل سمجھتا کہ ان سے کچھ ارتحان لیا جائے تو کبھی بھی کوئی پرشانی ہو دکھ ہو تو اس کو اس کے مقابلہ کریں اور بلکل دل کھول کے مقابلہ کریں باقیدہ آپ کو تیار کر کے مقابلہ کریں نہ کہ ہر جملے کے بعد جناب جو ایک فریاد بھکا اور ویان کرنا شروع کیسے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مصیبت ایک مصیبت ہوتی ہے جب فریاد بھکا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹیڈ ڈبل مصیبت ہو جا دی وَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسِ نَعَتَي وَزِدْنِي مِنْ فَوْلِكَ یا كَرِيم کیونکہ جو تو عطا کرتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے کوئی نقص نہیں ہوتا ہے آپ دیکھئے الحمدللہ اللہ نے مولا کائنات کو جو عطا کیا جو امام حسین کو عطا کیا جو امام حسین نے حر کو عطا کیا اس میں کوئی نقص ہے کوئی کمی ہے نہیں الحمدللہ تو پرودگار عالم وہ ہے کہ جو ایسا عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے انتظار میں ہے کہ ہم سے کوئی مانگے تو صحیح ہم دینے کے لیے اسماء مبارک رجب جناب اللہ تیار ہے اور اس کا فضل و کرم ہر بہت جناب اللہ جاری ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے ہاں سے اپنے ریش مبارک کو اس انداز سے پکڑنے اس کے بعد امیلی کے اشارے سے یہ دعا جو ہے آگے کسی جناب اللہ یعظم جلال والکرام یعظم نعمہ والجود اے وہ صاحب جلالت اور بزرگی ان نعمتوں پر جو تُو نے ہمیں اس کائنات کو بخشی ہیں اللہ و اکبر یہ دعا جناب ماہ مبارک رجب کہ ہر نماز کے بعد کہا گیا ہے کہ اس کو جناب اللہ پڑھے انشاءاللہ امید ہے کہ چونکہ یہ ایک امیسیس سمجھیں چونکہ ابھی ہم اول اپنے والا یاب میں ماہ مبارک رجب میں ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہر روز ماجیب نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں یوں پرودگار اللہ بہانے سے ہمیں اور آپ کو دینا چاہ رہا ہے اور جس مہنے میں ولادت مولا متقیان و موشکل کشاو پرودگار اللہ برساتا ہے نعمتوں کو لینے والے ہونا چاہیے تو انشاءاللہ بہت اپنے خیال لکھئے گا اپنے خیال لکھئے گا اور ہمیشہ خوش رہیے ایدی الغمگین مباش کے مولی منعلی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ دعاوں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ